ہماری جو ٹیم ہے کیامرہ تمہیں یہ جتنے آپ رادے کیامرے میں یہ باسی روٹی اور وہ جو کالی مصر ہے نا وہ دال لے کر آئے ان کی بیگم بنا کے آہ 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 کیا باسی روٹی کیا دال اتنا مزا ہے ایک ارومہ ایک تیسٹ انرجی آگئے یہ ناشتے اچھے ہیں یہ اچھے ہوتے ہیں یہ ہم صبح صبح پتہ نہیں کون کون سے سینوچے اور پتہ نہیں کون سی چیز ہے بزاری گندی پوریاں پراتے یہ نہیں کھانے چاہیے یہ صحت ہے رات کی باسی روٹی رات کا سالن یا دال مزا آگئے جس نے مجھے رسک کھلایا اللہ تعالی اس کے رسک میں اضافہ کریں اچھا ایک تو میں ایک اور بات بھی ہاں پر شروع کر دوں آج میں نے کل ارناؤنس کیا تھا کہ آج کا شو ہمارا بہت سپیشل ہوگا کال کیجئے گا ٹھیک ہے آپ پوچھئے گا ہمارے موزس مہمانوں سے آپ کی لائف میں کوئی ایسا مسئلہ چل رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی بیٹی پہ کسی نے بندش کرا دیا ہے کوئی کالا جادو کوئی ایسا علم آپ کے اوپر کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے راستے جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں آپ کے بچوں میں بیماریاں پریشانیاں یا آپ میں کوئی ایسے سمٹمز ہیں تو پلیز اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کی جو علاج ہے وہ دعاوں میں ہے وہ قرآن میں ہے اور اسی کی روشنی میں ہمارے موزس مہمان آج آپ کو آپ کے کالز کا جواب بھی دیں گے تو بھر کے کال کیجئے گا ہمارے پاس سب سے پہلے حافظ شفیق الرحمان زاہید صاحب اسلامی سکولر ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر عبیدر الرحمان شفیق اسلامی سکولر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر یہ سب سے پہلے ہم یہی سے شروع کریں گے کہ کالا جادو کالا علم اور یہ جو حسد کی نظر ہوتی ہے جو اسپیشلی لوگوں کے زندگیوں کو کار دیتی ہے اگر ہمارے گھر میں کسی کو ہو جائے کسی کو لگ جائے تو یہ جو ہمارے گھر والے ان کو کیا کرنا چاہیے ہماری پروٹیکشن کے لیے ہمارے علاج کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الدین النسیحہ دین ہی سرابہ خیر ہے اور دین دین حیات ہے پوری زندگی کے لیے رہنمائی کرتا ہے اگر بات کی جائے کہ جادو ٹونا اور اس طرح کی کوئی بھی چیز لگ جائے تو اس میں ہمارا حمل کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ ہے کہ رجوع اللہ رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کو جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ توبہ استغفار ہے ٹھیک ہے توبہ استغفار کے بعد آپ ایک جملہ پڑھیں ایک عیت پڑھیں یا قرآن مجید کی کوئی صورت پڑھیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے اوپر رحمت ہو جائے گی رجوع اللہ میں توبہ اور پھر ساتھ ساتھ دوسری بات ہے کہ رجوع الالقرآن اور دوسری تیسری بات ہے کہ رجوع الالسلات رجوع الالذکر جب آپ اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سہی عقیدہ اپنائیں گے سہی عقیدہ اپنائیں گے قرآن مجید کے ساتھ تمسو کریں گے نماز پانچ وقت کی کریں گے اور ذکر اذکار کریں گے تو اللہ کی رحمت سے یہ جادو آجتہ آجتہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اصل بات جو دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ جادو جس نویت کا ہوتا ہے یا مرض جس نویت کا ہوتا ہے اس نویت کا آپ کو رجوع کرنا پڑے گا مثلاً ایک آدمی پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے ذکر اذکار بھی کرتا ہے صبح و شام کی اذکار کی پابندی بھی کرتا ہے اس کے باوجود بھی اس کا جادو نہیں ٹوٹ رہا یا جادو جا نہیں رہا تو اسے چاہیے کہ پانچ نمازوں سے بڑھ کر چھٹی اور ساتویں نماز پہ آنے کی کوشش کریں مثلاً پائے تو وہ پہلے نمازیں پڑھ رہا تھا اب چھٹی نماز وہ کیا ہے تحجد کی شکل میں اشراق کی شکل میں کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آپ سب جو وضائف آپ لوگ بتا رہے ہیں یا اسی طرح بساؤ کا ایسا بھی ہوتا ہے جو مذہبی لوگ ہیں وہ جادو کا شکار ہو گیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح عقیدہ بھی اپنائے ہوئے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں تلاوت بھی کرتے ہیں ذکر بھی کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس کے باوجود ہمیں کیوں جادو ہو رہے ہیں تو جادو کی مختلف شکلیں ہیں آپ کو جادو کچھ بڑی سطح کا یا دو چار پانچ آسدوں کا جادو ہوئے تو آپ کو اذکار میں فرق لانا چاہیے مثلا یہ کہ صبح و شام کے اور سونے کے اذکار تو عامی آدمی کو جس کو کچھ بھی نہیں ہے اس کو بھی اذکار کرنے چاہیے اور نماز پانچ وقت کی اس آدمی کو بھی پڑھنی چاہیے جس کو کوئی مرد نہیں ہے کوئی رکاورٹ نہیں ہے کوئی ردق کی بندش نہیں ہے اس آدمی کو بھی پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے اسی طرح ساتھ ساتھ نیک عامال جو عام طور پر کی جاتے ہیں خدمت خلق کا ہے صدقہ ہے خیرات ہے تو وہ بھی کام کرنے چاہیے لیکن ہوتا پتہ کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ اگلا آدمی ایٹم پرسا رہا ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے گلیل سے نشانے لے رہے ہیں اگلا آدمی چوبیس گھنٹے آپ کی فکر میں ہے اور آپ دو چار منٹ وہ بھی صبح دس منٹ لگا لیے دوپیر کو دس منٹ لگا لیے سونے کے وقت دس منٹ لگا لیے اس سے فرق نہیں پڑتا اور ایک اور کام کرنے والا ہے کہ بساوقات میں دیکھتا ہوں کہ میں اللہ پر ایمان بھی لاتا ہوں اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا رسولِ قینات پر ایمان بھی لاتا ہوں اور رسولِ قینات کی ذات صفات کے مقابلے میں کسی کو بڑا نہیں جانتا نمازے بھی پڑتا ہوں لیکن اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہیں جو حلال و حرام کی تمید نہیں کرتے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حقوق کو فرائض کی تمید نہیں کرتے یعنی اپنے حقوق کے لیے تو بڑی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن دوسرے کے جو حقوق ہیں اس کی فرائض کی ادھائیگی کے لیے بڑے مسئلہ مثلا کسی کو آپ نے کوئی جملہ کہہ دیا کسی کو آپ نے کوئی چیز مار دی کسی کو آپ نے کوئی ایسا اس کا حق کھا لیا جس سے آپ کی ساری عبادات قتم ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف عدیث ہے مل مفلس اتادرونہ مل مفلس کیا تم جانتے ہو مفلس گریب آدمی کون ہے تو صحابہ اکرام نے وہی تجزیہ کیا جو عام تجزیہ تھا تو اللہ کے رسول نے فرما کہ اصل مفلس گریب آدمی وہ ہے جو روضے قیامت آئے اور روضے قیامت اس طرح آئے کہ وہ نیکییں بھی لے کر آئے سوم و صلات سب کچھ لے کر آئے لیکن کچھ لوگوں کو اس نے گالی دی ہوگی کچھ لوگوں پر ظلم کیا ہوگا کچھ لوگوں کے حقوق کھائے ہوگے اللہ تعالیٰ تمام نیکیوں اس کی جولی میں ڈال دے گا اور اس کے بعد اس کا خطہ صاف ہو جائے گا اب ایسے لوگ ہیں میں نے ایک کیس دیکھا تو اب وہ نمازی پڑھا لکھا سمیدار آدمی لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جس وقت میں نے مرد کی تشریف کرتے کرتے بعد اب ہوتا ہے کہ علمِ غیب تو کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا لیکن یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر مرد کی تشریف کیلئے محنت کرتا ہے یا انجینئر وہ اپنے فیلڈ میں جیسے جو بھی مسئلہ ہے وہ خراب اسی خرابی کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح عامل بھی دیکھتا ہے تو میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس نے کوئی نہ کوئی ایسا ظلم کیا ہے کسی کو اس نے ایسا تھپڑ مارا جس کی وجہ سے اس کی جو پکڑ ہوئی ہوئی تو اب دیکھیں کہ میں نے کہا کچھ کسی پر ذلو کہنے گا نہیں میں نے کہا پانچ سال پیچھے چلے جائیں کہنے گا نہیں میں نے کہا دس سال پیچھے چلے جائیں کہنے گا ہاں مجھے یاد ہے میں نے ایک نہ بچے کو تھپڑ مارا تھا تو میں نے کہا پھر لگتا ہے کہ تو آپ کو اسی کی حال لگ گئی ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جدو ٹونے کے توڑ کے لیے جہاں مصبت آپ نے عامال کرنے ہیں قرآن و سنت کو اپنانا ہے ذکر اذکار کو اپنانا ہے تلاوت کو اپنانا ہے صدقہ خیرات کرنا ہے وہاں ساتھ ساتھ اپنی منفی چیزیں بھی دیکھنی ہے ایک کال شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی جی بات سلام جی جی کیا پوچھنا چاہیں گے بھائی کیا نام ہے محمد یامین نام ہے جی یامین صاحب کیا مسئلہ پوچھے گا سوال والد صاحب ہے والد صاحب ہے آپ کے والد صاحب ہیں خواب آتے ہیں جن میں بھی عرص پڑے کو کس طریقے کے خواب بچی آگے میرے پاس کوئی عرص کار جتی کسی تیم کی بزرگ آئیتے ہیں ہے آپ بات کیجئے یہ مستقل خواب آتے ہیں یا خواب جو نا وہ کبھی کبار مہینے میں سال میں اس طرح ہو گیا بچے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں خواب میں وہ کچھ نقصان دیتی ہے یا صرف نظری آتی ہے ہاں تو پھر یہ خوابوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پھر تواہمات ہیں اور اسی طرح کچھ اسیب کی شکل ہو سکتی ہے یعنی خواب تو وہ ہوتے ہیں جو سوئے سوئے آئے اور پکی نیز میں آئے جو جاگتے جاگتے آتے ہیں وہ خواب نہیں ہوتے اچھا جو وہ اسیب اور سایہ کلی شکل ہو سکتی ہے اگر تو اسیب سایہ ہے تو اس کے لیے بہترین کی دیا ہے کہ آپ فاتحہ تلکرسی اور چارے کل اس کا احتمام تو کریں اور ساتھ ساتھ ایک دعا ہے اور تیسری دعا یہ تو اہم ہے اس دعا کے پڑھنے سے کوئی چیز جو سائے کی شکل میں آپ کو نظر آرہی یا آپ کو فیل ہو رہی یا آپ کے اردگر چکل لگا رہی یا آپ کو کوئی کھڑکا دھڑکا آپ کے متعلق کر رہی یا کوئی چیز ہے مثلا بساو کا بلب کو بند کر دیا بساو کا جو نہ وہ چلا دیا بساو کا دروازہ کھڑکا دیا اس طرح کے جو ہونے اور نہ ہونے کا جو احساس ہے اس کے لیے یہ دعا بہت بہترین ہے اور اگر خالی خوابوں کی شکل ہے تو خوابوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ بابضو سوئے اور اس رات کے اذکار کر کے سوئی رات کے اذکار میں کم از کم اہتل کرسی ہے چارے کل اور سرط باقرہ کا آخری رکوع اس کے مطلق صحیح حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی سرط باقرہ کا آخری رکوع آخری تین آیات پڑھ لیتا ہے تو وہ آیات اس کے لیے پوری رات شیعتین سے جنات سے جادوگروں سے کافی ہو جاتی ہیں تو یہ اگر کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ دوائی بھی اس کو میڈیسن میڈیکل اس کو دکھایا بھی جائے کہ آیا کہ نفسیاتی مسئلہ بھی جب شیطانی ہوتے ہیں تو اس کی خاص علامات ہوتی ہیں یہاں یہ ہے کہ دن کو بھی رات کو بھی آگے پیچھے مستقل چاہر رہا ہے تو وہ سکتا ہے کہ اس کے نفسیات میں کچھ اثر رہا ہے ایکزاکلی ہاں تو یہ بھی چیک ضرور کر رہا دیں اچھا عبیت صاحب آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو کچھ لوگ ہیں آسوری ایک call بھی شامل کریں پھر اسلام علیکم جی میں چاہوں گی زیادہ زیادہ calls شامل کروں پرگرام میں کون بول رہے ہیں